السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسان یفقه قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانتا تجعل الہزن اذا شئیت سہلا اللہم علمنی ما ينفعنی وانفعنی بما علمتنی ورب زدن علم محترم سامین اکرام دوستو ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں اور خواتین اسلام آج کا جو درس ہے دراصل یہ ہمارے ایک بڑے درس کا حصہ ہے کیونکہ ہمارے درس کا مقصد یہ تھا جو ہم نے پروگرام رکھا تھا مغرب سے پہلے بھی اور ابھی مغرب کے بعد بھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ خائنے کعبہ کا حج کرنے جاتے ہیں اللہ تعالی جنہیں یہ خوش نصیبی نمازتہ ہے عطا کرتا ہے کہ انہیں موقع ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے فرائز میں سے اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن کو عدا کریں جیسے ہم حج کہتے ہیں تو یہ انسان کی خوش نصیبی کی بات ہے اور خانہ کعبہ سے اور اس کے بعد مدینہ نبویہ سے ہر مسلمان مرد و عورت کا ایک جذباتی تعلق ہے حقیقت یہ ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ مکہ مہبط وحی ہے یعنی وہاں وحی کا نزول ہوا مدینہ مہاجر نبی ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجرت کیا اور شاید بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سرزمین وہ ہے مکہ مدینہ کی جہاں نبی کے قدم مبارک پڑے ہیں جہاں صحابہ اکرام نے زندگی گزاری ہے جہاں کی فضاؤں میں بلال کی آزان کی آواج گوجی ہیں جن فضاؤں میں عمر کی للکار تھی ابو بکر کی صدیقیت ہے علی کی شجاعت ہے اور عثمان کی سخاوت وہ فیاضی ہے کسی بھی مسلمان کا ان دونوں شہروں سے جذباتی تعلق یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے اس کے دل میں اگر ایمان کی چنگاری ہے ذرا بھی لو بجھی نہیں ہے تو حقیقت میں وہ چاہے گا کہ اڑ کے مدینہ چلا جائے پلک جھپکتے میں وہ مکہ پہنچ جائے وہاں کی وادیوں میں وہاں کی فواوں میں وہاں کے آب و ہوا میں اپنے آپ کو گم کر دے اس طرح ہو جائے جیسے کسی ہوا میں پتے اڑتے رہتے ہیں ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ پتوں کی طرح مدینہ کے فضاؤں میں اڑتا رہے مکہ کی گلیوں کی سیر کرتا رہے یہ حقیقت میں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایسی باتیں کہے کہ میں اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کرتا ہوں ہمیں اپنے اندر وہ جذبات ہمیشہ زندہ رہنے دینا چاہیے ہماری ضرورتیں اپنی جگہ پر کھانا ہے کمانا ہے زندگی گزارنا ہے بچوں کی شادی سب کچھ ہوگا لیکن مکہ مدینہ سے جذباتی تعلق محبت آگے انشاءاللہ بات آئے گی کیونکہ نبی نے محبت کی ہے مدینہ مکہ سے نبی نے ہمیں ابھارا ہے مکہ مدینہ کی محبت پر وہ شریعت کی تعلیم بھی ہے بہرحال میرا جو موضوع ہے آج مختصر کرنے کی کوشش کروں گا کہ مدینہ کے فضائل کیا ہیں اور اس کی زیارت کے آداب کیا ہیں وہاں مدینہ میں کن چیزوں کی یا کن جگہوں کی زیارت کی جائے گی اور جن جگہوں کی زیارت کرنا مشروع ہے یعنی ثابت ہے ان کے آداب کیا ہیں اور مدینہ کے کچھ عمومی آداب تو انشاءاللہ بغیر کسی تمہید کی بات شروع کرتے ہیں کہ پہلی بات جو موٹی بات یہ ہے جو کبھی کبھی انسان سمجھ نہیں پاتا بعض لوگ کہ حج کا مدینہ کی زیارت سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی انسان حج کے لیے جاتا ہے اور کسی بھی وجہ سے مدینہ کی زیارت نہیں کر پاتا ہے تو اس کا حج مکمل ہے اس کے حج میں کوئی کمی نہیں ہے ذہن میں بات ہمارے رہنی چاہیے تاکہ کئی شکال پیدا نہ ہو ہمیں کوئی غلط سوچ پیدا نہ ہو اگر کسی بھی وجہ سے آنا پڑ گئے آپ کو اور آپ مدینہ کی زیارت کے لیے نہیں جا سکے تو اس سے آپ کے حج کے عجر و سواب پر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑے گا ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے دوسرا نکتہ کہ ایک علمی بات ہے کہ مکہ زیادہ فضیلت والا ہے یا مدینہ زیادہ فضیلت والا ہے تو کوئی جواب دے گا مکہ دیکھئے مکہ زیادہ فضیلت والا ہے سنن ترمیدی کی حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ بن عادی بن حمرہ ہے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حزورہ نامی ایک تیلہ تھا مکہ میں ایک جگہ ہے وہاں پر آپ کھڑے تھے اور آپ نے یہ کہا واللہی اللہ کی قسم مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے کہا واللہی اللہ کی قسم انکی لخیر ارض اللہ کہ مکہ تو زمین میں سب سے بہترین جگہ ہے و احب ارض اللہ الاللہ اور پوری سرزمین میں اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ اگر مجھے مکہ سے نکالا نہ گیا ہوتا تو میں کبھی بھی مکہ سے نہیں نکلتا اس سے پتا یہ چلا کہ اللہ کے رسول کو اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کو دونوں کو کیونکہ نبی کی جو پسند ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پسند کے مخالف نہیں ہو سکتی جو نبی کی پسند ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پسند کے مخالف نہیں ہو سکتی یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ایک ضعیف حدیث ہے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ مدینہ کی فضیلت زیادہ ہے وہ حدیث کیا ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں حدیث کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کے طرف جو منصوب ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہم انکا اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے نکالا ہے من احب البلاد علیہ ایسی جگہ سے جو مجھے زیادہ محبوب تھی یعنی مکہ سے تو نے مجھے نکالا ہے تو مجھے ایسی جگہ بسا دے جو جگہ تجھے زیادہ محبوب ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور اس سے یہ بھی گویا کہ ایک مطن میں خرابی یہ بھی نکلی سنت تو ضعیف ہے ہی مطن میں خرابی یہ بھی نکلی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے وہ نبی کو زیادہ محبوب نہیں اور جو نبی کو محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب زیادہ نہیں ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے حدیث ضعیف ہے اور فضیلت جو ہے وہ مکہ کی زیادہ ہے دوسری بات کہ مدینہ کے فضائل کیا ہے کہ مدینہ کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ جیسے مکہ حرم ہے جیسے مکہ حرم ہے ویسے ہی مدینہ بھی حرم ہے حرم کے معنی کیا ہوتے ہیں قابل احترام جگہ حرم کا جو لفظ اس کا معنی کیا ہوا قابل احترام جگہ جیسا مکہ قابل احترام جگہ ہے ویسے مدینہ بھی قابل احترام جگہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حرم کا جو معنی دوسرا معنی اس میں شامل ہے کہ جیسے مکہ میں بہت ساری چیزیں کرنا حرام ہے ویسے ہی مدینہ میں بہت ساری چیزیں کرنا حرام ہے جس کا تذکرہ تھوڑا سا آگے آئے گا ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں مئیہا اس کے جو دونوں پہاڑی راستے ہیں اتنے حصے کو میں حرم قرار دیتا ہوں اور حرم قرار دینے کا مطلب کیا ہے مدینہ حرم کیسے اعتبار سے ہے کہ مدینہ میں بلا وجہ کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا اور اس میں ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا مدینہ میں ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا کوشش یہ کی جائے گی کہ مدینہ میں آپس میں کوئی جنگ نہ ہو کوئی جھگڑے نہ ہو کیونکہ یہ قابل احترام شہر ہے اور مدینہ کا کوئی پیڑ یا اس کی کوئی جھاڑی نہیں توڑی جائے گی اس میں تفصیل ہے اشارہ کر دوں کافی ہے کہ جو درخت یا جو فصلیں چاہے وہ باغیچہ ہو چاہے کھیت ہو جو انسان نے اگایا ہے اسے توڑا جا سکتا ہے چاہے پھل ہو کوئی کھیتی ہو جو انسان نے اگائی ہے اسے توڑا جا سکتا ہے لیکن جو اللہ تعالی نے خود اگائی ہے کوئی جھاڑی ہے کوئی پیڑ ہے تو اسے نہیں کاتا جائے گا مدینہ کے کسی پیڑ کو جھاڑی کو نہیں کاتا جائے گا اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے مشہر میں تو برکت عطا فرما ہمارے ساہ میں برکت عطا فرما ساہ جو ہے ایک ناپنے کا عالی ہے ساہ آپ سنتے رہتے ہیں ہر سال جو ہے ایک ساہ آپ کو صدق فطر دینا رہتا ہے تو آپ خمجھتے ہیں کہ ساہ ایک جیسے ہمارے ملکوں میں صحیح ہوتا ہے ویسی ساہ ایک ناپنے کا اناچ کے ناپنے کا عالی ہے تقریباً ڈھائک لو تو نبی نے کہا کہ ہمارے ساہ میں برکت عطا فرما ہمارے مد میں برکت عطا فرما مد کسے کہتے ہیں یہ بھی ناپنے کا چھوٹا عالی ایک ساہ میں چار مد ہوتے ہیں ایک ساہ میں چار مد ہوتے ہیں کے بعد فرمائے کہ اللہ تعالی ہمارے شہر میں دو برکتیں عطا فرما یعنی ایک برکت تو وہ جیسا کہ بعض حدیثوں میں وضاحت ہے اس کی کہ ایک برکت تو وہ جو ابراہیم نے مکہ کے لئے مانگی ہے تو جتنی برکت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لئے مانگی ہے اتنی برکت مدینہ کو بھی ملے اور اس کا ڈبل ملے یعنی ابراہیم نے جتنا مکہ کے لئے مانگا ہے اس کی دگنی برکت اللہ تعالیٰ میں تُس سے مدینہ کے لئے مانگتا ہوں گویا کہ مدینہ میں دگنی برکت یہ ہمارے نبی کی دعا ہے اس کے بعد نبی نے اسی حدیث میں فرمایا کہ مدینہ کی جتنی بھی گھاٹیاں ہیں شعب گھاٹی کہتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان بڑا راستہ اس کو گھاٹی کہا جاتا ہے مدینہ میں جتنی بھی گھاٹیاں ہیں یا کوئی بھی راستہ ہے اگر تو وہاں پر فرشتے ملکانی دو فرشتے وہاں لگے ہوئے ہیں مقرر ہیں جو مدینہ کی حفاظت کرتے ہیں جو مدینہ کی حفاظت کرتے ہیں تو ایک مدینہ کی فضیلت یہ ہے کہ مدینہ حرم ہے اور تھوڑا سا اس میں تفصیل یہ ہے کہ حرم کتنا علاقہ ہے صرف اشارہ کیونکہ آپ پوری بات تو سمجھ نہیں پائیں گے کوئی بھی دور سے بیٹھا ہوا پوری بات اس کو جغرپیائی اعتباس سے سمجھ نہیں پائے گا لیکن اشارہ ہے کہ مدینہ حرم ہے کتنا علاقہ دو مشرق مغرب سے حرہ جیسے بعد حدیثوں میں نبی نے کہا بین لابتیہ بعض حدیثوں میں بین حررتیہ کہ مشرق میں مدینہ کے اسٹ اور ویسٹ میں حرہ ہے حرہ کسے کہتے ہیں وہاں جائیں گے کبھی آپ مدینہ تو جانا چاہیے دیکھئے کہ حرہ کسے کہتے ہیں تو ایک اس لحاظ سے جغرپیائی لحاظ سے شریع لحاظ سے نہیں لینی لحاظ سے نہیں ویسے دیکھنے کے لئے کہ حرہ جو ہے وہ ایک طرح سے زمین ہے اور کالے کالے پتھر ہیں کالے کالے پتھر ہیں اور ہلکے پتھر ہیں اور چوبھنے والے پتھر ہیں تو ایسی زمین کو جہاں کالے کالے پتھر ہوں اور جو خاص مطلب وہ ہے کہ کالے پتھر ہوتے ہیں وہ اور وہ چوبھنے والے ہوتے ہیں ہلکے ہوتے ہیں ایسی بڑی زمین میں وہ پتھر جو پھیلے ہوئے ہیں شاید کبھی لاوہ نکلا ہوگا اس کی وجہ سے وہ زمین پر پھیلے ہوئے ہیں لیکن اس جگہ کو حرہ کہا جاتا ہے تو ایسٹ میں بھی حرہ ہے اور ویسٹ میں بھی ہر رہا ہے تو دونوں ہرے کے درمیان ایسٹ اور ویسٹ سے یہ حرم ہے اور جنوب اور شمال سے یعنی نورت اور جو ہے ساؤت میں کہاں ہے اس کی حد کہ اگر آپ شمال جائیں گے تو جبل اہد اس کے شمال اور آگے نہیں جبل اہد سے اور آگے کیونکہ مزید نبوی یہاں ہے اہد پہاڑ آگے ہے اب جائیں گے تو اندازہ ہو جائے گا اہد پہاڑ کی آگے جبل سور ہے وہاں سے گویا کہ حرم شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں جنوب میں کہاں تک جاتا ہے ایک پہاڑ ہے جبل اہر جبل اہر یعنی جنوب میں ہے جو قبلہ کی طرف ہے جو جبل اہر سے جبل سور کے درمیان اور دونوں ہرہ کے درمیان یہ پورا علاقہ یہ حرم کہلاتا ہے حرم مدینہ کہلاتا ہے جہاں شکار نہیں کیا جائے گا جہاں کے درخت کو توڑا نہیں جائے گا جہاں کسی سے جھگڑا نہیں کیا جائے گا خون نہیں بہایا جائے گا جہاں ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گئے تمام حرم کے معانی میں شامل ہیں اس کے بعد دوسری فضیلت مدینہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا نام تابع رکھا ہے تو گویا کہ اس ایک فضیلت میں دو فضیلت ہے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اس شہر کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے کیونکہ شہروں کا نام تو انسان رکھتے ہیں کسی بھی شہر کا نام انسان بستا ہے اس جگہ کا نام انسان رکھتا ہے لیکن نبی نے فرمایا صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو تابع نام دیا ہے ایک فضیلت تو نام رکھنے میں ہے دوسرا اس کے معنی میں ہے کہ تابع کے معنی پاکیزہ جگہ تو مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ شہر قرار دیا ہے تو دوسری فضیلت مدینہ کی یہ ہے تیسری ایک اہم فضیلت کیا ہے مدینہ کی؟ جیسے بہت سارے لوگ یہاں بات آئی تو میں کہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ عربوں کی برائی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عرب وَيْلُن لِلْعَرَبِ کہ عربوں کے لئے تباہی ہو اور تمام باتیں کہی جاتی ہیں تو آپ اس کو سمجھئے یہ ایسی بات نہیں کہ اس پر بحث کی جائے بہت زیادہ لیکن دین آخری زمانے میں کن کے پاس ہوگا؟ سب یہ میں کہنا چاہتا ہوں عربوں کے پاس ہوگا آپ اس کو مدینہ کہی ہے ٹھیک ہے اس کو مدینہ کہی ہے ٹھیک ہے حدیث کے الفاظ لیکن آپ اتنی برائی کر رہے ہیں عربوں کی وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِن شَرٍ قَدْ اَغْتَرَبُ کہ عربوں کے لئے برائی ہے تباہی ہے اس برائی سے جو قریب آنے والی ہے اور اس کے بعد یہ پرا تصور پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کی اسلام کی خدمت سے عربوں کو نکال دیا اب عجم ہی خدمت کریں گے دوسرے لوگ ہی خدمت کریں گے اس طرح کی باتیں بعض لوگوں کی تقریروں میں ہیں اشارہ کر رہا ہوں اس میں سے جبکہ ہمیں حدیثوں سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین تو عربوں میں لوٹ جائے گا مدینہ میں لوٹ جائے گا نبی نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث بے شک ایمان مدینہ میں ویسے پلٹ آئے گا جیسے ساپ اپنے بل سے نکلنے کے بعد دوبارہ اپنے سراخ میں پلٹ آتا ہے تو ایسے ایمان مدینہ میں پلٹ آئے گا باقی جگہوں پر گویا کہ گمراہیت رہ جائے گی گمراہیت رہ جائے گی تو یہ بھی مدینہ کی فضیلت ہے کہ آخری زمانے میں اس لیے آگے بھی بات آئے گی کہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ مدینہ میں سکونت اختیار کرے مدینہ میں گھر لے لے اگر نیشنلٹی نہیں ملتی ہے تو کم سے کم نوکری کے ذریعے وہاں رہے تو کہ مدینہ کی بڑی فضیلتیں ہیں اور آخری ایام کی بات کریں قیامت سے قریب کی بات کریں تو حدیث ہمارے سامنے ہے کہ ایمان مدینہ کی طرف لوٹ جائے گا سمٹ آئے گا چوتھی فضیلت کیا ہے مدینہ کی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسی بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جسے لوگ یثرب کہتے ہیں مدینہ کا پرانا نام آپ جانتے ہیں یثرب نبی نے کہا وحی المدینہ وہ مدینہ ہے تنفی الناس کما تنفی الكیرو خبث الحدید یہ مدینہ گندے لوگوں کو اپنے آپ سے ایسے نکالتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی گندگی کو نکالتی ہے یہ بھی مدینہ کی فضیلت ہے کہ برے لوگ وہاں نہیں رہ سکتے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ مدینہ سے برے لوگوں کو اللہ تعالی نکال دیتا وجہ کچھ بھی بنے لیکن برے لوگوں کو جو مدینہ میں بیٹھ کے برائی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ ان کو دوبارہ مدینہ سے نکال دیتا ہے کم سے کم دائمی سکونت کا تو موقع ایسے لوگوں کو نہیں ملتا اور اس میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو مدینہ والوں کی فضیلت بھی ہے مدینہ والوں کی فضیلت بھی ہے کہ جو لوگ وہاں گویا کہ رہتے ہیں کم سے کم اتنے گندے نہیں ہیں کہ مدینہ ان کو نکال دیں اس کے بعد پانچویں فضیلت کیا ہے کہ مدینہ میں اگر انسان بستا ہے چاہے دائمی سکونت ہو ہمیشہ کے لیے نیشنلٹی مل جائے یا پہلے سے ہے یا نوکری کرنے جاتا ہے اور وہاں رہتا ہے اور وہاں اسے مصیبت آتی ہے تکلیف آتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں حدیث کیا ہے دیکھی حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی نے فرمایا کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے کاش وہ جانتے اگر کوئی انسان مدینہ سے بیزار ہو کر مدینہ کو چھوڑ دے گا تو اللہ تبارک و تعالی مدینہ میں اس سے بہتر انسان کو بسائے گا ایک بات تو یہ کہی آگے دیکھئے اس کے بعد فرمایا کہ جو مدینہ کی لعوائیہ مدینہ کی تکلیفوں پر مدینہ کی سختیوں پر وہ جہدیہ اور وہاں کی مصیبتوں پر سبر کرے گا باقی رہے گا جمع رہے گا اِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا اَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَتُ وَمَيْ قِيَامَتُ کی دن اس کا شفارشی رہوں گا یہ بہت بڑی فضیلت صرف رہنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کے وہ ایک ایمان کی گواہی دیں گے اس کی شفارش کریں گے یہ مدینہ کی بہت بڑی فضیلت ہے چھتی فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ ہو گیا لیکن دوبارہ دہراتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تمام چیزوں میں برکت کی دعا فرمائی حدیث ہے نبی نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہم بارک لنا فی ثمرنا اے اللہ تعالی ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما وہ بارک لنا فی مدینتنا ہمارے پورے شہر میں برکت عطا فرما بارک لنا فی سعنا ہمارے سا میں برکت عطا فرما ہمارے مدھ میں برکت عطا فرما اے اللہ ابراہیم تیرے بندے اور تیرے خلیل تیرے نبی نے دعا کی مکہ کے لیے اور میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں میں بھی تیرا نبی ہوں تیرا بندہ ہوں میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں ویسے دعا اتنی دعا جتنا ابراہیم نے مکہ کے لیے کی ہے اور اس کے ساتھ میں دگنی دعا کرتا ہوں تو گویا کہ مدینہ کے ہر چیز میں برکت ہے اور دیکھئے اسباب کچھ بھی ہوں لوگ یہ کہ بہت شور مچاتے ہیں کچھ لوگ بہت شور مچاتے ہیں پٹرول ختم ہو رہا ہے پیٹرول ختم ہو جائے گا آپ نے آرٹیکلز بہت دیکھے ہوں گے انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی ہر زبان میں اس سال ختم ہو جائے گا اس سال ختم ہو جائے گا ایک سو سال کے بعد ختم ہو جائے گا بھی اس سال کے بعد اللہ تعالی نے مکہ مدینہ میں برکت دی اسباب کچھ بھی ہوں گے آج پیٹرول ہے کل پیٹرول نہیں ہوگا اللہ تعالی کچھ اور راستہ پیدا کر نبی کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ ایک اشارہ کر رہا ہوں نبی کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اس زمانے کی جو دو بڑی حکومتیں تھیں ان کی جو پوری شان و شوقت تھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر آ گئی کسرہ کے تاج قیسر کے تاج عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر تھے زمین کے پورے خزانے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر تھے اللہ تعالی نے اس زمانے میں وہ سبب پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے پٹرول کے ذریعے سبب پیدا کیا آئندہ اللہ تعالیٰ کوئی اور سبب پیدا کر دے گا باقی ایک بڑا سبب تو پہلے سے موجود ہے وہ حج کبھی ختم نہیں ہوگا اور حج کے ذریعے مکہ مدینہ کی تجارت بزنس کاروبار انشاءاللہ ہمیشہ چلتا رہے گا بہرحال یہ اللہ کے رسول کے دعا کی برکت ہے ذاتی فضیلت کیا ہے جو میں نے اشارہ کیا اس سے پہلے اشارہ ہوا کی مدینہ کے ہر راستے پر فرشتے ہیں ملائکت فرشتے ہیں مدینہ میں تعون اور دجال داخل نہیں ہو پائیں گے دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا اس پر بھی وہی چھوٹ کروں گا تھوڑی سی لوگوں کہیں عرب غلط ہیں عرب ایسے ہیں ایسے ہیں دجال کوئی عرب ہی روکیں گے مکہ مدینہ میں نہیں آئے گا دجال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور نبی کے دعاوں کی برکت ہے سب کو سب کو ملیامیٹ کر دے گا پوری دنیا کو ملیامیٹ کر دے گا جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہر طرح کے سب کو ملیامیٹ کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے مکہ مدینہ میں وہ بات رکھی ہے کہ وہاں پر دجال بھی نہیں آئے گا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی جو آدمی نکلے گا وہ عربی ہوگا میں عربی عربی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ عربوں کے خلاف ماحول بنایا جاتا ہے وہ بھی انسان اچھے برن میں بھی ہو سکتے ہیں ہمیں بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو ماحول بنایا جاتا ہے اس کے خلاف بات ہونی چاہیے جو حدیثوں میں ہیں دجال کا مقابلہ کرنے بھی عربی ہی نکلے گا بہرحال نبی نے کہا کہ مدینہ کے راستوں پر تمام راستوں پر فرشتے ہیں اور وہاں تعون تعون مراد پلیگ ہے مخصوص بیماری ہر بیماری کی بات نہیں ہے اس کو سمننا ضروری تھوڑا سا اشارہ بس احسانی کے مدینہ میں بیماری نہیں آئے گی مدینہ میں بیماری آئے گی کوئی بھی بیماری آ سکتی لیکن جو مقصوص پلیگ ہے تعون ہے جو مقصوص بیماری خاص اس بیماری کے بارے میں نبی نے کہا کہ وہ بیماری مدینہ میں نہیں آئے گی اب کوئی کہے کہ نہیں جو ہے لوگ اس سے پہلے جو بیماری آئی وہ بھی مدینہ میں پائی گئی اور بھی بیماریاں پائی گئی ہاں پائی جائیں گی نبی نے اس کا انکار نہیں کہ کوئی بھی بیماری مدینہ میں نہیں ہوگی اس کا انکار نہیں ہے صرف ایک مخصوص بیماری کا تاکہ آپ کے ذہن میں اشکال نہ رہے کہ ایک مخصوص بیماری وہ پلیگ والی بیماری مدینہ میں نہیں جائے گی آخری فضیلت کیا ہے کہ نبی نے مدینہ کے محبوب ہونے کی دعا کی عائشہ رضی اللہ تعالی انہاں فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اے اللہ حبب علینا المدینہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں مدینہ کو محبوب بنا دے کہ حب بنا مکہ جیسے ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں او اشدہ یا مکہ سے زیادہ محبت تو ہمارے دلوں میں مدینہ کے ڈال دے تو نبی کی دعا رد تو نہیں ہو سکتی اس لئے دیکھئے اس میں کوئی آپ تکراؤ نہیں ہے مکہ کا مقام بڑا ہے لیکن محبت مدینہ کی زیادہ ہے تو آپ تکرائیے اس کو آسانی سے سمجھئے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی اشکال نہیں پیدا ہوگا کہ مکہ کی عظمت زیادہ ہے بہت زیادہ لیکن نبی نے دعا کی ہے تو اس کا اثر ہے کہ مدینہ سے محبت کا اظہار لوگوں میں زیادہ ہے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ صحیح لنا مدینہ کو اس کی آب و ہوا کو سہت مند منا دے وہاں بیماریاں زیادہ نہ ہو اور اس کے بخار کو جحفہ ایک مقام ہے سمندر کے قریب بحر عمر کی طرف نبی نے کہا کہ اس کے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل کر دے اس کے بعد نووی فضیلت یہ ہے جو اہم فضیلت ہے اس سے پہلے اشارہ ہوا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں سنن ترمیذی کی روایت ہے مصد احمد میں ہے صحیح روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس بات کی طاقت رکھتا ہو بس ہو کسی بھی اعتبار سے اَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ کہ اس کا انتقال مدینہ میں ہو فَلْ يَمُتُ بِحَا تو اسے چاہیے کہ اس کا انتقال مدینہ میں ہو کیونکہ جس انسان کا انتقال مدینہ میں ہوگا میں اس کے لئے شفارش کروں گا اس لئے میں نے کہا کہ آدمی یا تو دائمی سکونت کی کوشش کرے اور بچوں میں یہ جذبہ دیکھیں ہم کر پائیں نہ کر پائیں بات کی بات ہے بچوں میں جذبہ جگانا چاہیے کہ بچہ آپ سے بولے اببو چلو مدینہ چلتے ہیں چلو مکہ میں رہتے ہیں چھوڑتے ہیں دنیا داری یہ تو کمانا ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک جذبہ تو ہونا چاہیے کہ وہاں کی روحانی فضاؤں میں اب کیا بولنگ ضرورت میں لیکن ہم لوگ یاد کرتے ہیں سب یاد کرتے ہیں جو وہاں سے گزرا ہے وہ یاد کرتا ہے کہ کیا مکہ اس کی روشن اس کی رونقے کیا تھی مدینہ کی رونقے کیا تھی اس کی فضائیں کیا تھی وہاں پر بیٹھ کے بات کرنا مرزی نبوی کے سہن میں مکہ کے سہن میں بیٹھ کے بات کرنا کیا بات تھی وہاں تو وہ بات ہر مسلمان میں ہونی چاہیے اور اشارہ یہ ہے کہ بچوں میں وہ جذبات جگانی چاہیے محبت دلانی چاہیے موقع میں لئے اللہ کسی کو پیسہ دے تو جائے الحمدللہ اس کے بعد دسوی فضیلت یہ ہے بلکہ اس تعلق سے ایک حدیث اور آپ کو سنا دوں بخاری کی روایت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش دیکھئے بخاری کی روایت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش دیکھئے کہ انہوں نے فرمایا اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلکا اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا صحیح بخاری کی روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا وَجْعَلْ مَوْتِ فِي بَلَدِ رَسُولِكَ اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں رکھنا کہیں اور موت نہ آئے مدینہ میں موت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی ان کے مقام کو آپ جانتے ہیں وہ دعا کر رہے ہیں کہ شہادت کی موت دینا اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت دینا اور یہ دعا کی کہ میری موت آئے تو مدینہ میں آئے اور ان کی موت واضح ہے کہ مدینہ میں نبی کے ساتھ دفن ہوئے اور دسوی فضیلت آخری فضیلت کیا ہے وہاں کے کھجوروں کے فضیلت ایک دو حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں سعاد نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من اکل سبع تمرات جس نے مدینہ کے دونوں حروں کے درمیان کے کسی پیڑ سے ساتھ خجوریں صبح کھائیں تو شام تک اسے کوئی زہر اثر نہیں کرے گا اگر اس نے دونوں حرہ مدینہ کے دونوں حرہ کے درمیان کی ساتھ خجوریں صبح کھائیں تو شام تک کوئی زہر اسے اثر نہیں کرے گا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جس نے عجوہ کی ساتھ خجوریں کھائیں تو اس دن اس کے اوپر کوئی زہر یا جادو سحرن ولا سمن کوئی زہر یا جادو اثر نہیں کرے گا اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عالیہ جو جگہ ہے عالیہ مدینہ میں وہاں کی جو عجوہ اس میں شفا ہے اور اگر صبح کھایا جائے اس خجور کو تو یہ جو ہے زہر کا تریاق ہے انہیں زہر کا توڑ ہے آدمی اس میں یہ مطلب نہیں کہ کھانے کے بعد جا کے کٹوا ہو کل لوگ تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو ایمان کی باتوں میں تجربہ نہیں ہوتا آپ روز کھائیں انشاءاللہ کبھی وہ موقع آیا ایمان کے ساتھ کھائیں گے یقین کے ساتھ کھائیں گے کھاتے رہیے کبھی وہ زہر کا موقع آیا انشاءاللہ آپ پر زہر اثر مکریں انشاءاللہ تو یہ جو ہے مدینہ کی چند فضیلتیں تھیں آگے بات کرتے ہیں مزد نبوی کی تعلق سے کچھ باتیں ایک تو بڑی بات آپ جانتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ صرف عبادت کی غرص سے یا دینی ذہنیت کے ساتھ یا ثواب کے لیے عجر کے لیے دنیا میں صرف تین مسجدوں کی زیارت کی جازے واضح ہے ایک مسجد حرم کی مکہ کی دوسرا مسجد نبوی کی اور تیسرا مسجد اقصہ کی اس کے علاوہ کسی بھی جگہ کے لیے سفر نہیں کیا جائے کیا آدمی سفر کر کے گاڑی گھوڑا کر کے پلین پہ سوار ہو کے یا کار کر کے یا ٹرین کر کے کسی بھی جگہ عجر و ثواب کی نیت سے جائے یہ غلط ہے کیونکہ نبی نے حسر کی لا تشد الرحال الا الہ الا ثلاثت مساجدہ کہ کجاوے کسے جائیں گے یعنی سفر سفر کیا جائے گا صرف تین مسجدوں کے لیے یا تو مکہ کے لیے مسجد حرم کے لیے یا مدینہ کے لیے یا مسجد اقصہ کے لیے بس تو ایک فضیلت تو واضح یہ ہے دوسری فضیلت جو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ مکہ میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا مکہ میں نماز پڑھیں گے مدینہ میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو ایک ہزار نمازوں کا ثواب ملے گا صحیح روایت ایک ہزار کی کہ ایک ہزار کا آپ کو ثواب ملے گا مسجد اقصہ میں نماز پڑھیں گے تو آپ کو پانچ سو نمازوں کا ثواب ملے گا اگر آپ ایک فرض پڑھتے ہیں علماء کرام نے تشریح کی ایک فرض پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک ہزار فرض کا ثواب ایک سنت پڑھتے ہیں تو یا نفل سنت تقریباً ایک معنی میں ہے ایک سنت یا نفل پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک سنت پڑھنے کا وہ ہے کہ آپ نے ہزار سنت پڑھنے یہ بہت بڑا ثواب ہے اب ہوتا کیا ہے تفصیل نہیں کریں گے لیکن ہوتا کیا بہت سارے لوگ مدینہ جاتے ہیں مکہ جاتے ہیں تو شاپنگ لگ جاتے ہیں شاپنگ مختصر کیجئے کیکہ جائز ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارہ کیا ہے کہ حج کے موسم میں آدمی تجارت بھی کر سکتا ہے تو تجارت منع نہیں حج کے موسم میں کوئی اور دنیاوی غرض سے آدمی کچھ کرے منع نہیں ہے لیکن یہ کہ آدمی پورا وقت کھل شاپنگ میں لگا دی غلط ہے زیادہ وقت وہ نماز پڑھنے میں لگائے کیونکہ وہ موقع ہمیں دوبارہ شاید نہ ملے یا اپنے ملکوں میں نہ ملے اس لئے زیادہ ایک نماز پڑھیں گے ایک رکعت یعنی ہزار رکعت حالب یہ کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی وضاحت یہ کر دیتے ہیں کہ یہ ایک ہزار کا سواب مدینہ میں کتنے علاقے میں ملے گا تو جو مسجد کا جتنا احاطہ ہے پورا یعنی چہار دیواری والی دیوار اندر والی دیوار نہیں باہر والی دیوار اس کی بات ہو رہی ہے وہ مسجد کے اندر شامل ہے تو یہ جو ایک ہزار کا سواب ہے جو باہر والی دیوار کا احاطہ ہے پورا چاروں طرف سے تو اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک ہزار کا سواب ملیں گے ٹھیک ہے اگر آپ ایسا ہے کہ بھئی صف بنتی ہوئی آئی اندر سے اندر بھی پھر باہر بھی سہن کے اندر لیکن صف بنتی ہوئی آئی اور اس کے بعد صف جو ہے اس سڑک پہ نکل گئی چہار دیواری سے باہر ہو گئی اور آپ نے سڑک پہ نماز پڑھی یہ چہار دیواری کے اندر نماز نہیں پڑھی تو ایسی صورت میں آپ کو جماعت کا سواب تو ملے گا لیکن ایک ہزار کا سواب نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا کلیر اور یہ باہر والی دیوار کی بات ہو رہی اندر والی نہیں یہ انشاءاللہ ایسے تو پہنچ جاتے ہیں کافی بڑی جگہ اور کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی جو ہے اہاتے کے اندر ہی نماز پڑھے اچھا اس کے بعد ایک حدیث فضیلت کے تعلق سے کیا ہے خاص ٹکڑے کی فضیلت کے تعلق سے کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہیں یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے تو گھر یعنی جہاں آج قبر شریف ہے وہ جو دیوار وہاں سے لے کر یہاں کے جو دیوار ہے وہاں سے لے کر یہاں تک نمبر تک آپ پہلہ حال جو میں جانتا ہوں پرانا ابھی میں یہ معلوم نہیں پہلے سبز قالین وہاں بچھایا جاتا تھا شاید ابھی بھی ایسا ہی ہوگا کہ اس کو تھوڑا سا ہائلائٹ کرنے کے لئے وہاں پر جو ہے ہرے رنگ کا قالین بچھایا جاتا ہے فلماء اکرام نے کہا کہ آدمی کوشش یہ کرے کہ مسجد نوی میں اندر نماز پڑھے پھر کوشش یہ کرے کہ وہ جو روضہ ہے جسے ہم روضہ اصل میں بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ روضہ یعنی قبر شریف اسے روضہ کہتے ہیں جبکہ روضہ وہ نہیں ہے روضہ یہ جگہ ہے جو قبر اور ممبر کے درمیان والی جگہ حدیث میں اس جگہ کو روضہ کہا گیا ہے تو انسان وہاں روضہ میں جائے وہاں نماز پڑھے اس میں لیکن ایک چھوٹا سا فقی مسئلہ یہ ہے کہ نفلی نمازیں اور سنتیں تو آدمی وہاں پڑھے گا وہاں زیادہ پڑھنا زیادہ افضل ہے روضہ میں پڑھنا زیادہ افضل ہے نفلی نماز یا جو ہے سنت کی نماز یا آگے سب بھری ہوئی ہے تو پیشے آپ نے روضہ میں پڑھا تو بھی ثواب زیادہ ہے لیکن اگر آگے کی صف آگے تقریباً دو صفے رہتی ہیں آگے کی جو دو صفے ہیں اگر وہاں جگہ ہے تو آپ کے لئے وہاں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے کیونکہ مسجد نبوی ہی میں رہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صفوں میں نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے اس لئے اگر وہاں بھی اگر آپ فرض نماز ہے تو آپ کوشش کریں کہ اگلی دو صفوں میں سے کسی صف میں پڑھیں اگر ممکن ہو آسانی کے ساتھ باقی اگر سنت ہے نفل ہے وغیرہ تمام چیزیں تو کوشش کریں کہ روزہ میں پڑھیں کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے کہاں ملتا ہے صحیح بات دالکہ یہ کیا ہے اس کا جواب کیا ہے اسی تمام باتوں کا جواب کیا ہے دالکہ فضل اللہ یوتی ہی من جشا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اس کی حکمت ہے وہ جانتا ہے کس بندے کو کتنا دینا ہے کم دینا ہے زیادہ دینا کس کو ہندوستان میں کرلہ میں پیدا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا تو اس پر کوئی بات نہیں انشاءاللہ کوشش اور دیکھیں کبھی بات آئی تو میں ان کی بات پر ذکر کر رہا ہوں کہ اصل چیز جو ہے اللہ تعالیٰ دل کی نیتیں زیادہ دیکھتا ہے احسابی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مدینہ میں ہو اور ایک آدمی کرلہ میں ہو اور دونوں عبادت کر رہے ہیں لیکن کرلہ والے کی نیت بہت اچھی ہے اللہ تعالیٰ مدینہ والے سے زیادہ ثواب کرلہ میں بیٹھے انسان کو دے سکتا ہے کوئی بھی عالم اس کا انکار نہیں کرے گا کہ نیتیں اصل ہیں آدمی کو کوشش جو اللہ نے جو بھی موقع دیا اس کے لئے کوشش کرتے رہنا چاہیے اچھا اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور ہے میں بیان کر دوں کہ نبی نے یہ بھی فرمایا ہے اسی مسجد میں رہتے ہوئے کہ انسان اگر خاص طور پر مدینہ کا ہے اور عام لوگوں کے لئے بھی وہ چیز ہے کہ اگر انسان کو سنت پڑھنی ہے نفل پڑھنی ہے تو اپنے گھر میں پڑھے اس کی فضیلت زیادہ ہے یعنی مسجد نبی سے بھی زیادہ ہے کیونکہ مسجد نبی میں رہتے ہوئے ہی نبی نے یہ حدیث بیان کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آدمی سنت اور نفل جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے نبی کی سنت پر عمل کرنے کیوں سوچ کے کہ چونکہ نبی نے ایسا کہا ہے کہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ نماز ہے جو اس کے گھر میں ہو اللہ المکتوبہ بخاری مسلم کی حدیث ہے سوائے فرض نماز کی فرض نماز کے علاوہ ہر نماز انسان کی اپنے گھر میں زیادہ افضل ہے اگر یہ سوچ کہ وہ اپنے گھر میں اپنے روب میں اگر مدینہ میں رہتے ہوئے نماز پڑھتا ہے سنت یا نفل تو انشاءاللہ اس کو ایک ہزار سے زیادہ کا ثواب ملے گا کلیر ہے اس کو ایک ہزار نمازوں سے زیادہ کا ثواب وہاں ملے گا کہاں سے باہر نہیں گھر تو آپ کا باہر ہی رہے گا یا روم جو ہے آپ کا نہیں اس سے حرم سے کوئی تعلق نہیں اس کا میں نے یہ کہا کہ دیکھیں میں دوبارہ دھورا دیتا ہوں اسی مسجد میں بیٹھ کے یا آس پاس وہاں نبی نے مدینہ میں رہتے ہوئے کم سے میں یہ کہوں نبی نے کہا کہ ایک نماز پڑھیں گے تو ایک ہزار کا ثواب اسی جگہ نبی نے یہ کہا کہ اگر انسان انہی لوگوں کو صحابہ کرام کو کہا کہ اگر انسان اپنے گھر میں سنت نفل پڑھتا ہے تو اس کے لئے زیادہ افزل ہے تو تقراؤ تو نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان نفل نماز یا سنت نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو اس کو ایک ہزار سے زیادہ کا ثواب ملے گا وہاں پڑھیں یہ کلیر انشاءاللہ اچھا ایک حدیث جو ہے میں اس کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ جب مدینہ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں چالیس نمازیں پڑھنی ہیں یہ بہت مشہور ہے اور حدیث اس تعلق سے حدیث بھی ایک ضعیف حدیث ہے کہ نبی نے کہا کہ جو آدمی میری مسجد میں چالیس نمازیں پڑھے گا اس کی کوئی نماز نہ چھوٹے تو اسے دو براتیں ملتی ہیں دو چیزوں سے وہ نجات پا جاتا ہے ایک جہنم سے نجات پا جاتا ہے بعض روایتوں میں نفاق سے نجات پا جاتا ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے حدیث جو ہے قابل عمل نہیں ہے آدمی کو جتنی نمازیں مؤثر ہیں جتنی کیونکہ اس کے لئے سے نقصان کیا ہوتا ہے آدمی کوشش کرتا ہے اور اتور والے بھی سب لوگ پریشان کر دیتے ہیں کہ اتنا دن رہنا ہے جبکہ نہیں آپ کی مرضی آپ ایک دن دو دن جیسا بھی مناسب ہو آپ رہیے اور اس کے بعد مکہ واپس جانا چاہتے ہیں واپس چلے جائیے اس حدیث کی وجہ سے بھی لوگ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں کہ انہیں چالیس نمازیں پڑھ کے ہی جائیں گے جبکہ یہ حدیث ضعیف ہے ایسی کوئی فضیلت چالیس نمازوں کی مرضی نبی میں نہیں ہے بلکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسری وہ صحیح حدیث ہے کم سے کم حسن حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے چالیس دن نماز پڑھتا ہے جس میں وہ پہلی تکبیر پاتا ہے تو اس کے لیے دو براتیں لکھی جائیں گی دو طرح کی نجات لکھی جائیں گی ایک جہنم سے آزادی لکھی جائیں گی اور دوسرا نفاق سے آزادی اس کے لیے لکھی جائیں گی آگے بڑھتے ہیں تاکہ جلدی ہو جائے تھوڑا سا اس کے بعد جو ہے مسجد نبی کے بارے میں بات ہو گئی اور موقع ملا تو انشاءاللہ آخر میں بدعات کا موقع ملا تو کچھ اشارہ کر دیں گے ورنہ کافی ہے دوسری جو ہے مسجد دوسری جگہ جو مدینہ میں زیارت کے قابل ہے وہ ہے مسجد قبع اس کی فضیلت کے تعلق سے ایک دو باتیں ہیں سورة توبہ آیت نمبر ایک سو آٹھ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ان تقوما پیہی آپ اس میں نماز پڑھیں فیہی رجالن اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَحَرُوا جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّحِرِينَ اللہ تعالی پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے ان سے محبت فرماتا ہے یہ مسجدِ قُبَى کی جیسا کہ مفسرین کا مشہور قول ہے کہ اس سے مراد مسجدِ قُبَى ہے یعنی اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اور حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجدِ قُبَى جایا کرتے تھے کبھی آپ پیدل جاتے تھے کبھی سواری پر جاتے تھے اور وہاں دو رکعت نماز پڑھتے تھے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہیں تو آپ ہم وہاں جائیں تو دو رکعت نماز پڑھیں اس کی فضیلت کیا ہے ایک دوسری حدیث ہے مسجد احمد وغیرہ کی کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی اپنے گھر میں اوضو کرتا ہے پاکی حاصل کرتا ہے اس کے بعد مسجدِ قُبَى آتا ہے اس میں کوئی نماز پڑھتا ہے چاہے نفلی نماز ہو چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے سنت ہو کانالہو کا عجرِ عمرہ اسے ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے یہ بہت بڑی فضیلت کہ آپ جہاں بھی ہوتل میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے اوضو کر کے نکلئے اور ٹیکسی پکڑئے آج پتا نہیں کتنا ریال ہے جو بھی ریال ہوگا دس بیس ریال آپ وہاں ٹیکسی پکڑئے اور اس کے بعد مسجدِ قُبَى جائیے کوئی اگر نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لیجئے فرض ورنہ جو ہے آپ سنت پڑھ لیجئے واپس آجائیے آپ کو ایک عمرہ کا ثواب مل دیا اگر انسان وہاں پہ پانچ دن ہے تو پانچ عمرہ کر لے دس عمرہ کر لے بھئی اللہ تعالیٰ کا فضل تو بڑا وسیع ہے بڑا کشادہ ہے بہت آسان سی عبادت ہے بڑا کشادہ فضل ہے کہ آدمی اپنے وقت کو ضائع نہ کرے بلکہ زیادہ سے زیادہ وہاں پر عمرہ کر لے اب آتے ہیں تھوڑا سا مدینہ کے عام عداب اس کے بعد خاص عداب انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں لیکن مدینہ کے تعلق سے عام باتیں ذہن میں کیا ہونی چاہئے پہلی بات تو یہ ہونی چاہئے کہ انسان جو ہے مسلمان مدینہ سے محبت کریں کیوں محبت کریں کیونکہ اس کے فضائل ہیں ہم نے سنے بھی فضائل اور کیوں محبت کریں کیونکہ نبی مدینہ سے محبت کرتے ہیں بخاری کی گروایت ہے انس رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تھے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تھے تو اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور اگر جو ہے کسی سواری پر ہوتے تو اس کو اور مدینہ سے محبت کرتے ہیں کیوں کرتے تھے انس رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا من حبیہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے محبت کرتے تھے اگر نبی جو میرے محبوب ہیں مدینہ سے محبت کرتے ہیں تو مدینہ ہر مسلمان کو محبوب ہونا چاہئے پہلی بات تو مدینہ سے محبت یہ اپنے آپ میں پیدا کرنا اپنے بچوں میں بیوی میں اپنے ماحول میں پیدا کرنا کہ مدینہ سے محبت کی جائے ایک بات یہ دوسری بات یہ کہ جو پابندیاں ہیں حرم ہونے کی وجہ سے مدینہ میں انسان ان پابندیوں کا احترام کرے جیسے مثال کے طور پر نبی نے فرمایا کہ مدینہ جو حرم ہے آئر سے ثور تک میں نے اشارہ کر دیا فمن احدثا فیہا حدثا اگر اس میں مدینہ میں اس حرم کے علاقے میں خاص طور سے اگر کوئی بدعات ایجاد کرتا ہے یا کوئی بدعاتی کام کرتا ہے یا کسی بدعاتی کو پناہ دیتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے قیامت کے دن اس سے نہ تو اس کے فرض اس کی فرض عبادتیں قبول کی جائیں گی نہ اس کی نفل عبادتیں قبول کی جائیں گی ایک اہم بات مدینہ کے تعلق سے یہ ہے کہ ہم وہاں کوئی بدعات نہیں کریں اگر انسان وہاں جا کر بھی بدعات کرے تو نبی کی سخت وعید ہے کہ ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہے فرشتوں کی لعنت ہے تمام لوگوں کی لعنت ہے اس سے نہ تو فرض قبول کیا جائے گا نہ اس کی نفلی عبادتیں قبول کی جائیں دیسری بات یہ ہے کہ آدمی جب اس سے پہلے بات ہوئی کہ آدمی وہاں کے پیڑ پودے نہ کٹے وہاں شکار نہ کرے نبی نے فرمایا کہ چوتھی بات جو میں نے اشارہ کر دیا کہ انسان وہاں کی سختیوں پر سبر کرے اگر وہاں رہتا ہے تو بھی سبر کرے نوکری کرتا ہے تو بھی سبر کرے حج عمرہ کے لئے جاتا ہے تو بھی سبر کرے وہاں پریشانی ہو جائے پانی کی کمی یا کوئی اور کمی ہو جائے تو وہ جو ہے ٹھیک ہے کوشش کرے انتظام کرنے کی لیکن سبر کرے اپنا آپے سے باہر پانچیوی بات کیا ہے کہ اہل مدینہ سے محبت اور ان کے خلاف کوئی سازش نہ کرنا صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا من اراد اہل اہل ہاتھی البلدت بسوئن جو آدمی شہر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَا اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی پگھلا دے گا جیسے پانی میں نمک بھل جاتا ہے اللہ اسے برباد کر دے گا یہ سمننا چاہیے جو لوگ بہت بولتے ہیں عربوں کی خلاف اور ان کے خلاف ان کے خلاف اس میں وہ مدینہ والے میں ایک قصہ سنوں آپ کو چھوٹا سا یعنی ہماری ذہنیت کیسے ایک بات چھوٹا سا ذہنیت کیسے کام کرتی شاید سنا چکا ہوں گا لیکن دوبارہ سنا رہا ہوں جب میں جالیات میں تھا حیل میں حیل سے اوپر تو وہاں پر ایک گورکپوری نوجوان تھا تو وہ بریلوی خیال کے تھے وہ ایک بات سے وہ کہنے لگے کہ بھئی بات ہونے لگی ان سے بحث درس میں آتے تھے تو بحث ہوتی تھی کہنے لگے کہ ہندوستان جو اولیاء کی سرزمین ہے اچھا میں نے کہا اب کیونکہ ان کے ہمارے دماغ میں یہ جالا جاتے ہیں ہندوستان اولیاء کی سرزمین میں نے کہا نہیں سعودی عرب اولیاء کی سرزمین ہے اور میں نے کہا میں ثابت کروں گا اور تم بھی اقرار کرو گے بتاؤ ابوبخر ولی ہے کی نہیں ان کی قبر کہا عمر ولی ہے کی نہیں عثمان ولی ہے کی نہیں عائشہ ولیہ ہے کی نہیں ہے فاطمہ ولیہ ہے کی نہیں ہے اور دیگر صحابہ اکرام ہزاروں صحابہ اکرام جو اسی شہر میں مدفون ہیں اگر مدینہ اور اس اعتبار سے ملک اگر مدینہ جو ہے اولیہ کا شہر نہیں ہے تو پھر کون سا شہر اولیہ کا ہے ہر مسلمان کہیں گا کہ سب سے بڑے اولیہ اکرام وہ مدینہ میں ہیں اور وہ سعودی عرب میں ہیں تو یہ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں کچھ غلط باتیں ہیں غلط انداز میں ڈال دی جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے خاص زیارت کیا ہے خاص آداب کیا ہے دیکھیں ہمیں وہاں پر مدینہ میں جانے کے بعد پہلی بات تو میں نے کہا کہ جب آپ مدینہ جائیں تو ذہن میں نیت کیا رہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کرنے جا رہے ہیں کسی قبر کی زیارت کرنے نہیں جا رہے ہیں یا کسی اور جگہ کی زیارت کرنے نہیں جا رہے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اب مدینہ پہنچ گئے آپ مدینہ میں پہنچنے کے بعد اب جو مشروع ہے جو نبی سے ثابت ہے کسی نہ کسی انداز میں اور صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ آدمی وہاں دو مسجدوں کی زیارت کرے گا جو اشارہ ہو گیا کچھ نہ کچھ کہ دو مسجدوں کی زیارت کرے گا اور تین مقبروں کی زیارت کرے گا دو مسجدیں کیا ہیں ایک مسجد نبی جائے گا اور وہاں مسجد نبی میں مسجد میں جانے کے جو آداب ہیں وہ دعائیں جو ہیں یہ دعا پڑھ کے دعائنہ قدم داخل کرے گا باقی وہاں جو بھی نماز پڑھنا چاہے فرض کا وقت ہے فرض ہے نفل ہے سنت ہے روزہ جائے وہ تمام چیزیں کرے گا مسجد نبی کی زیارت یہ ہے اس کے بعد دوسری زیارت کیا ہے مسجد کی زیارت دوسری کیا ہے کہ قبا جائے گا انسان جس کا تذکرہ ہو گیا اب قبروں کی زیارت میں کیا ہے یہ بات صحابے اکرام سے ثابت ہیں نافے کہتے ہیں جو عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی کسی سفر سے آتے تھے مسجد میں داخل ہوتے اس کے بعد نبی کی قبر پہ آتے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہتے اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابا بکر اسلام علیکہ یا ابتا کہ اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو اے ابو بکر آپ پر سلامتی ہو اے ابو جان آپ پر سلامتی ہو تو آدمی جو ہے وہاں جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہاں جائے گا پہلے نبی کا سر ہے وہاں پر پہلے جو سراخ ہے اسلام علیکہ یا رسول اللہ کوئی دعائیں ان کے لئے کرنا چاہے ان کے لئے کر سکتا ہے ان کے لئے دعا کر سکتا ہے ان سے نہیں مانگے گا واضح ہے اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھے گا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں کا سر وہاں ہے جو سراخ ہے وہاں پر جو دائرہ وہاں پر کہے گا اسلام علیکہ یا ابا بکر ان کے لئے کوئی دعا کرنا چاہے اردو میں بھی کر سکتا کوئی مسئلہ نہیں کوئی مخصوص دعا وارد نہیں ہوئی ہے آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کا اثر آئے گا قبر کا وہاں پھر ان کے لئے دعا کرے گا اس کے بعد مکر جائے تو یہ ایک مقبرے کی زیارت ہو گئی دوسرا مقبرہ کیا ہے کہ آدمی بقی جائے جب بھی موقع ملے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی جائے کرتے تھے تو وہ بقی جائے اور وہاں پر جو عام دعا ہے قبروں کی جو دعا ہے اسلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَإِرَحْمُ اللَّهُ مُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَلَمُسْتَأْخِرِينَ وَأَسْعَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ جو بھی دعا آپ کو یاد ہو الگلے الفاظ کے ساتھ وہ آپ دعا وہاں جا کے پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی کرنا بس ان کے لئے دعا کرتا ہے اس کے بعد ایک آخری مقبرہ کہاں ہیں شہداء اہد کہ آدمی اہد پہاڑ کے پاس مقبرہ وہاں جائے ان کے لئے بھی وعی دعا کرے جو آدمی قبرستان میں جا کر لوگوں کے لئے دعا کرتا ہے بس انہی چیزوں کی زیارت کرنی اس کے علاوہ مدینہ میں کسی چیز اور چیز کی زیارت نہیں کرنی دو مسجدیں ہیں اور تین مقبریں ہیں بس جس کو دیکھئے لے کے جانے نہیں صحیح آپ صحیح کہہ رہے ہیں لے کے جاتے ہیں کیونکہ ٹکسی والے کو پیسہ ملتا ہے تورس والوں کو چونکہ ان کے ہاں وہ دوسرے جو ہم مسلکوں میں عادت بنی ہوئی ہیں جی جی نہیں آپ کی میں بات بھی ٹھیک اچھی بات آپ تو ہم قبلتیں لے جاتے ہیں چلو سمجھ میں آتا ہے غلط ہے وہ میں بتا رہا ہوں ہم تو یہاں تک بیٹھے ہوئے وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی ہے آدم کی قبر بھی ہے لمبی لمبی دنیا کے کسی کونے میں بنا کے رکھے ہیں لوگوں نے اس کو تماشا بنا دیا آدم علیہ السلام کی قبر یعنی کسی کو نہیں پتا لیکن آج آدم علیہ السلام کے نام پر لمبی سی قبر کسی علاقے میں شامم میں کہیں بنا کے رکھی ہوئی تو ہر نبی کی قبر زبردستی بنا کے رکھی ہوئی تو آپ دنیا کے لوگوں پر مت جائیں کہ دنیا والے کیا کر رہے ہیں قبلتین جو ہے لوگوں نے بتایا وہاں کے جو ہمارے اسازہ تھے کہ قبلتین آج جس مسجد کو قبلتین کہا جاتا ہے وہاں پر تحویل قبلہ ہوا ہی نہیں ہے یعنی تاریخی اعتبار سے بھی وہ غلط ہے وہاں تحویل قبلہ ہوا ہی نہیں ہے لیکن لوگوں نے ہر جگہ لوگ غارے سور جا رہے ہیں آپ مجھے بتائیے ایک واقعہ کی نبوت ملنے کے بعد کبھی اللہ کے رسول غارے ہرا گئے ہیں آپ سلیہ حدیبیہ میں آئے فتح مکہ میں آئے حددت الودا میں آئے اس کے بعد نبی کے وفات کے بعد بھی صحابے اکرام رہے کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے کوئی صحابی غارے ہرا گیا ہو کوئی صحابی غارے سور گیا ہو کوئی صحابی قبلتین گیا ہو یا کسی بھی جگہ گیا ہو اس سے کیسا ہو گیا ہے جس چیز کو مٹانے کے لئے ہمارے نبی آئے تھے وہی ہم نے یا بعض لوگوں نے دین بنا دیا کہ انبیاء اکرام کے آثار کے پیچھے نہیں پڑنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک دفعہ سفر میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ جا رہے ہیں قطار جا رہی ہے کچھ لوگ جا رہے ہیں تو پوچھا لوگوں سے کیا ہے وہ کیا بات ہے کہا کہ وہ پیڑ جس کے نیچے سلح ہدیبیہ کے موقع پر چھے ہجری میں جس پیڑ کے نیچے اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے بیعت لی تھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جھوٹی شہادت کی شہادت کی جھوٹی خبر سننے کے بعد ہم لڑائی کریں گے مکہ وعدوں سے اس بار پر جو بیعت تھی اسی کے نیچے جاتی یہ لوگ جاتے ہیں وہی پر جاتے ہیں تبرک کے لے جا رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پیڑ کو کٹوا دیا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس رہی تو یہ جو ہے شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے کہ جگہ جگہ جہاں نبی بیٹھے تھے وہاں کی زیارت کے جائے آپ یہاں کھڑے تھے اس کی زیارت کے جائے یہاں فلان چیز تھی شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ شریعت میں وہ دلیلیں موجود ہیں جو ایسی چیزوں سے منع کرتی ہیں کیا ہمارے لئے وہ کافی نہیں جو نبی نے کیا جو صحابہ اکرام نے کیا کیا ہمارے لئے نبی میں اسوا نہیں ہے آپ بتائیے کوئی ایک دلیل بتائیے کوئی شخص چاہے وہ نبی کا معاملہ چاہے صحابہ اکرام کا کہ ایسے مقامات کی نبی نے زیارت کی ہو کبھی یا صحابہ اکرام نے زیارت کی کچھ لوگ پیسہ کمانے کے لئے کچھ لوگ روایتوں پہ چلتے ہیں میں نے کہا نا اب آپ جائیں گے ویڈیو دیکھنے تو آدم اسلام کی قبر بھی ہے صحابہ اکرام نے بھی نہیں بتایا کہ ایسی کوئی جگہ لیکن لوگ بنائے ہوئے ہیں ابراہیم کی قبر آدم کی سب کی سب کی سب کی قبر بنیں گے لوگوں کے تماشوں پر جائیں گے تو لوگوں تو ہر جگہ تماشا کرتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کسی بھی ان پانچ جگہوں کے علاوہ دینی اعتبار سے کسی بھی جگہ کی زیارت نہیں کی جائے گی ٹھیک انشاءاللہ اتنا کافی اور باتیں تھیں لیکن وقت کافی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ اور کچھ بدعات پہ بولا جائے ہاں تھوڑا سا بولا جائے بدعات پہ چلے تھوڑی سے بات رہ گئی ہے اسی کو بول دیتے ہیں دیکھیں انسان جب مدینہ کی زیارت کرتا ہے تو بدعات کیا ہو سکتی بہت اہم سی بدعات ہیں جو لوگ کرتے ہیں ایک پہلی بدعات کیا ہے کہ کسی قبر والے سے مانگنا لوگ جاتے ہیں اللہ کی رسول سے چیزیں مانگتے ہیں اولاد مانگتے ہیں یا بیٹے کی شادی نہیں ہے وہ مانگا جاتا ہے بیٹے کی شادی نہیں کوئی جو بھی چیزیں یہاں جیسے مزارات پہ سلسلہ چلتا وہیں جاکے نبی تو سب سے بڑے ملعب ان کے اعتبار سے ہو گئے جہاں بہت ساری قوالیاں آپ جانتے ہیں تو یہ مانگنا کسی قبر والے سے یہ شرک اکبر ہے کوئی انسان ایسا کرے اور اسی پر اس کی وفات ہو جائے تو ایسا انسان جہنم میں جائے گا توبہ نہیں کی تو جہنم میں جائے گا ایک دو آیتے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن آیت نمبر 18 سے 22 تک رشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَا کہ بے شک مزیدیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکار یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ بات تو ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں اتنا سننے سنانے کے بعد باہر نکلیے اور کسی بھی ملک کی حالت دیکھیں کسی بھی شہر کی کسی بھی بستی کی حالت دیکھیں لوگ سجدے پہ سجدے میلے ٹھیلے ابھی لگا تھا ہمارے ہاں جانتے ہیں آپ نے لگا تھا میلہ بھی جلدی اللہ ارس میلہ لوگ آئے جا رہے ہیں آئے جا رہے ہیں انسان مطلب انسان تکلیف محسوس کرے کہ خلقِ خدا کتنی گمراہ ہو رہی ہے اسلام کے نام پر اولیاء اللہ کے نام پر وہ کیا جا رہا ہے جس کو مٹانے کے لئے آدم آئے یا کہا جائے کم سے کم کہ نو آئے ابراہیم آئے موسیٰ آئے عیسیٰ آئے یحیاء آئے زکریہ آئے سب آئے جس کے لئے ہمارے نبی آئے جس شرک کو مٹانے کے لئے شرک فی الالوہیہ شرک فی العبادہ عبادت میں شرک کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے تفصیل میں نہیں جائے گا ایک موضوع ہو جائے گا سب سے بڑی عبادت کیا ہے پکارنا اللہ نبی نے فرمایا سی حدیث الدعاوہو العبادہ کہ پکارنا ہی عبادت تفصیل میں پکارنا سب سے بڑی عبادت ہے لیکن اس کے باوجود یہ سب چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مزدد اللہ تعالیٰ کے لئے اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اور يَدْعُوهُ اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگا قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبْدَا ایسا لگتا تھا کہ سب اس پر پھل پڑیں یہی تو توحید ہے یہی تو عبادت ہے یہی تو اسلام ہے کہ سب پھل پڑیں گے مشرقین مکہ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی اللہ کو پکار رہا تھا قُل کہہ دیجئے اِنَّمَا عَدْعُو رَبِّي کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں وَلَا اُشْرِقُ بِهِ اَحَدَا اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا قُل اے نبی کہہ دیجئے اِنِّي لَا عَمْلِكُ لَكُمْ ذَرَّا وَلَا رَشَدًا کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا ہدایت کا مالک نہیں کھلی بات ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی اعلان کروا رہا ہے کہ نبی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے لیکن آج کیا چل رہا بھرد جھولی یا محمد یہ چل رہا قُل کہہ دیجئے اِنِّي لَنْ يُجِرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکتا وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے لیے کوئی جائے بنا نہیں ہے میں کہیں بچ کے جا نہیں سکتا یہ توحید کا واضح پیغام تو پہلی غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول سے مانگتے ہیں جو شرکے اکبر ہے جو ہمیں نہیں کرنا ہے لوگوں کو سمجھانا ہے اس کے لیے لڑنا ہے اس کے لیے لڑنا ہے اچھے سے لڑنا لیکن لڑنا ہے لوگوں کو ایسا نہیں کہ چھوڑ دو جانے جو کر رہا کرنے دو یہ نہیں یہ طرص غلط ہے یہ رویہ غلط ہے کہ نہیں جو لوگ جو کر رہے ہیں کرنے نہیں نبی کی تعلیم نبی کا اسوا یہ نہیں نبی بھی بیٹھ جاتے بھئی جو کر رہے ہیں تمہیں لوگ کرو تو بہت آسان تھا نبی کو تاج پہننا ہوتا دولت چاہیے خوبصورتی چاہیے جو چاہیے نبی کو مل جاتا لیکن نبی نے توحید کے لیے اللہ تعالی کی عبادت کے لیے تمام چیزوں کو قربان کیا اور اس نے صلح کی بات اچھے سے سمجھائیں گے حکمت سے پیار سے لیکن وہ دعوت تو دیں گے لوگوں کو بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی نے کہا کہ میں صحابی کہتے ہیں نہ کرنا اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اگرچہ تمہیں جلا کے راک کر دیے تو شرک توحید کا معاملہ اتنا گمبیر ہے دوسری بات کیا کرتے ہیں لوگ غلطی کہ بہت سارے لوگ جب نبی کے سامنے سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی حیت ایسے کر لیتے ہیں گویا کہ نماز میں ایسے 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 مراقبے میں ہیں تو یہ طریقہ نہیں نارمل جیسے آدمی رہتا ہے تھوڑا احترام لیکن نارمل جو ہے آدمی رہے اور اندہیں نبی پر سلام دیجئے تیسری چیز کیا ہے کہ لوگ جو مشہور ہے کہ لوگ جو ہے وہاں کے دیواروں کو وہاں کی جالیوں کو ہر چیز کو چھوتے ہیں چومتے ہیں چھوتے ہیں جبکہ یہ نہ تو نبی کا طریقہ کسی قبر کے ساتھ رہا نہ بعد میں نبی کے قبر کے ساتھ صحابہ اکرام کا طریقہ رہا کسی نے ایسا نہیں کیا جو آیت آپ جانتے ہیں کہ نبی کی اتباہ ہمیں کرنی ہے اور صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنا ہے اگر ہم نے اس کی مخالفت کی جیسا کہ بہت مشہور آیت ہے سودہ نساء آیت نمبر اکسو پندرہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود اور اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کا راستہ اپناتا ہے اہل ایمان سے پہلے مصداق کون ہے صحابہ اکرام جو صحابہ اکرام کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپناتا ہے جس راستے پر لگتا ہے اس راستے پر لگا دیں گے وہ نسلحی جہنم اسے جہنم میں داخل کریں گے وہ ساعت مسیرہ اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے بہت سارے لوگ تواف کرتے ہیں یہ ملعب دیکھی ہوئی چیز ہے یہ مذاق نہیں ہے کیا ایسے ہی خیالی چیز نہیں ہے کہ لوگ دور سے اللہ کرسن کے قبر کا تواف کرتے ہیں دور سے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا وَلْيَتَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيدِ کہ لوگوں کو چاہیے کہ خانِ کعبہ کا تواف کریں اسلام میں صرف تواف جو ہے صرف خانے کا باق ہے اس کے علاوہ کسی بھی عمارت کا کسی بھی جگہ کا نہیں ہے پانچویں چیز کیا ہے غلطی کیا کرتے ہیں بعض دفعہ لوگ آواز بلند کرتے ہیں چیخنے چلانے لگتے ہیں شور مچاتے ہیں بھگدڑ مچتی ہے بھیڑ بھار کرتے ہیں اس سے جو ہے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور بلند آواز سے ان سے بات نہ کرو جیسے آپس میں بات کرتے ہو کیونکہ خدشہ ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے علماء اکرام نے کہا کہ جیسے زندگی میں احترام تھا مرنے کے بعد بھی احترام ہے کہ ہم جو ہے وہاں شور نہیں مچائیں گے تو ہمیں شور نہیں مچانا چاہیے چھٹی غلطی لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ دور ہی سے اب بہت دیکھیں گے آپ دور ہی سے قبر کا استقبال کرتے ہیں دور یعنی قبر کی طرف ہو جاتے ہیں سیدھا پیٹھ نہیں دکھائیں گے سیدھا ایسے جائیں گے تو یہ طریقہ جو ہے غلط ہے یہ بدعات ہے صحابہ اکرام نے ایسا نہیں کیا دیکھیں احترام کے اپنے پیمانے نہیں بنانا چاہیے شریعت نے جو پیمانے دیئے ہیں اسی پر باقی رہنا چاہیے صحابہ اکرام جب نبی زندہ تھے تب ہی بھی پیٹھ پھیر کے جاتے تھے جب انتقال ہو گیا تو قبر سے بھی صحابہ اکرام پیٹھ پھیر کے جاتے تھے یا جو ہے ایسے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن زبردستی ہم نے ایسے احترام کے وہ پیمانے بنائے جو بدعات ہو گئے اس کے بعد جو ہے ساتھوی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نبی کو پیغام بھیجواتے ہیں کہ میرا پیغام دے دینا کوئی جاتا ہے تو یہاں سے لوگ ہندوستان پاکستان سے پیغام بھیجواتے ہیں کہ میرا سلام بول دینا میرا پیغام بھیج دینا میری بات یہ کہہ دینا اس تعلق سے دو حدیث ہیں آپ کو میں سناتا ہوں نبی نے فرمایا صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں سیحین جو زمین پہ گھومتے رہتے ہیں میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں فرشتے پہنچاتے ہیں اور اسی طرح دوسری حدیث نبی نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبر نہ بناو اور میری قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بناو عیدہ وَلَا تَتَّخِذُوا قَبْرِ عِیدہ میری قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بناو وَسَلُّوا عَلَيَّا اور مجھ پر درود بھیجو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبُلُّغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے تم جہاں کہیں رہو اچھا اس پر نکتہ ہے بعض روایتوں میں کیا آیا ہے کہ جب کوئی امتی مجھے درود بھیجتا ہے یا اسلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں تو بعض لوگوں نے عقل لگائی اس میں عقل کیا لگائی کہ جب سلام تو کروڑو جا رہا ہے اب اللہ کے رسول کو اگر سلام کا جواب دینے کے لئے زندہ کیا جاتا ہے اس کا مطلب نبی زندہ ہے ہے نا نبی زندہ ہے اس کا جواب کیا ہے جواب اسی حدیث میں ہے کہ اگر نبی دیکھیں کچھ باتیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے عقل میں نہیں آسکتے اگر نبی زندہ ہوتے تو پھر روح لوٹانے کا مطلب کیا ہے اللہ اللہ کہہ دیتا کہ نبی سے آپ کہہ دیجئے میں زندہ ہوں جواب دیتا ہوں حسنی آئی نا کہ اگر نبی زندہ ہوتے تو روح لوٹانے کی بات نہیں ہوتی آپ صدھا یہ کہتے کہ میں زندہ ہوں میں جواب دیتا ہوں لیکن نبی نے کہا کہ جب کوئی مجھے سلام بھیجتا ہے تو میری روح لوٹائی جاتی ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں تو روح لوٹانے کا مطلب پہلے روح نہیں تھی لوٹائی گئی اب وہ کیسے ہوتا ہے سیکنڈور میں کیسے ہوتا ہے وہ ہمارے عقل کا مسئلہ نہیں ہے جیسے میں اس کی ابھی بات کروں گا تو اور مثالیں بہت ہیں جہاں عقل نہیں چلے گی ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن